نکالیں جس سے کسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی مارکیٹ کو ایکسس کر سکے آج کیا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اور جو انتطاق خریدنے والا جو اتپادک ہے اور جو کنزیومر ہے اس کے بیچ میں سات لیئر ہے وہ لیئر تو کم ہو سکتا ہے اور سرکار کو کہیں نہ کہیں مارکیٹ کو بہتر ریگولیٹ تو کرنا ہو آج اس سب چیز کی مار صرف اور صرف کسان پر پار رہا ہے اس سسٹم کو روک رہا ہے مطلب وہ روٹ کاؤز جو ہے ایک طرف کسان بھی مر رہا ہے اور دوسری طرف کنزیومر بھی مر رہا ہے اور دونوں کو مارنے کے لیے جو جس انسٹرومنٹ کا پریوک سرکار کر رہی ہے وہ بیچ میں میڈلمن کا جو انسٹرومنٹ ہے سرکار میڈلمن کا پریوک کر رہی ہے یا میڈلمن سرکار کا پریوک کر رہا ہے جڑ راجی تھی یا وہ میڈلمن ہی سرکار ہے میڈلمن شاہ سرکار ہے دکھت یہ ہے کہ ساری راجنیتی آج ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو نہ پروڈیوز کر رہے نہ کنزیوم کر رہے یہ جو بیچ کا دیکھتی ہے اس کے پاس پورا راجنیتی کا تنتر ہے یہ تیہ کرتا ہے آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ پولیسی کیا ہوگی یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کی پروکیورمنٹ دیری سے کیوں ہوگی یہ تیہ کرتا ہے کہ فوڈ پرائسز میں سرکار کب ریائٹ کرے گی کب نہیں کرے گی اگر یہ چلائیں گے اگر یہ مہتپون بات ہے اپ بھوکتا اور اتپادک دونوں آج پس رہے جو لگتا ہے اس لائن کو ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے اور دھیان میں لگنا چاہیے کہ جو سرکار ہے آج کی وہ نہ ہی کسان ہے نہ ہی کنزیومر نہ ہی کسان کو ریپریزنٹ کرتی ہے وہ سرکار اور نہ ہی کنزیومر کو ریپریزنٹ کرتی ہے نہ ہی ان کو کچھ اتپادن کرنا ہے نہ ہی ان کو اپ بھوک کرنے کی چندہ ہے ان کو تو اپ بھوک کرنے کے لیے تو پورا دیش ان کے سامنے آج ہے تو یہ امپورٹن بات